گر میں دیسیگی بنانا بہت آسان ویسے تو آج کل اکثر کھانے تیل میں پکائی جاتے ہیں مگر گی وہ چیز ہے جو دہائیوں سے استعمال ہو رہی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کھانوں کو مزیدار کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے لیے کسی حد تک قائدہ مند ہے در حقیقت یہ متدد قائد کا حامل ہوتا ہے حاصل طور پر اگر دیسیگی کی بات کی جائے تو جو مکھن کی شفاف شکل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے پانی اور دودھ کے ٹھوس اجزاء کو نکال دیا جاتا ہے اور تکتے دار اور خموار مواد پیچ گیا ہے آپ اپنی فٹنس کے حوالے پرجو شخصیت ہوں جو کہ روزانہ ورزس کرتے ہیں یا اپنا وزن پونس کم کرنا چاہتے ہیں دیسیگی کی متبادل مقدار میں دونوں چیزوں کا حل موجود ہے مگر جب آپ بزار سے اسے خریدتے ہیں تو اس کا میار کیا ہوتا ہے اس کی زمانت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں دیسیگی بنانا کتنا آسان ہے اور یہ تو یقینی ہوتا ہے اور خالص بھی مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں دیسیگی بنانا کتنا آسان ہے اور یہ تو یقینی ہوتا ہے کہ وہ خالص ہی ہے اس کا آسان طریقہ جان لیں دیسیگی دو طریقے سے بنتا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ملائی کو اگٹھا کرنا ہوگا اس کے لیے جو دودھ خرید کر ابلاتے ہیں اس کی ملائی روز اگٹھا کر کے فریج میں رکھ دیا کریں جب ایک یا دو سے زائد کپ کے برابر ملائی جمع ہو جائے تو اس میں تازہ دھیں کا اضافہ کر دیں اگر ملائی کا ایک کپ ہو تو اس میں ایک کھانے کا چمچہ دھیں ڈالیں اور پھر اسے چھے سے سات گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر تین سے چار گھنٹے کے لیے اسے فریج میں رکھ دیں اگر موسم گرم ہو تو ایسا کرنے سے مکھن کو اوپر آنے میں آسانی ہوگی اب اس کریم یا دھیں کے مکسچر کو بلینڈر میں ڈالیں اور اس میں آدھا کپ تھنڈے پانی کا استعمال کریں بلینڈر کو کم ترین مقدار پر پانچ سے چھے منٹ چلائیں آپ دیکھ سکیں گے کہ مکھن اور لسی الگ ہو گئے ہیں تہام کبھی کبار ایسا ہونے میں دس سے پندرہ منٹ سے زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے جب لسی پتلی ہو جائے اور مکھن اوپر آ جائے تو بلینڈر بند کر کے اسے برطن میں منتقل کر دیں اب مکھن کو الگ کر لیں پھر اسے دیسی گی کے شکل دینے کے لیے اسے چولے پر کسی برطن میں ڈال کر اسے اس وقت تک دیمی آنچ میں ابلائیں جب تک تھوز ذرات الگ اور سیال پگل نہ جائیں اب اسے چھانی سے چھان کر برطن یا جار میں منتقل کر دیں اب آپ کا دیسی گی تیار ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھا دودھ برطن میں ڈالتے رہیں جب برطن بر جائے تو دھئی کی شکل اختیار کر لیں تو پھر اسے لسی بنانے والے مشین میں منتقل کر دیں جب یہ لسی بن جائے گی تو مکھن اوپر کی طرف آئے گا تو اسے اگٹھا کریں اور اگٹھا کر کے دیمی آنچ میں پگلائیں جب پگل جائے گا تو یہ دیسی گی تیار ہو جائے گا ای ہاپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل بی ایم اردو انفارمیشن سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ